اسلام علیکم دوستو میں ہی تیمور اور آج کا جو میں ٹاپک دے کر آئے ہوں وہ ہے فیلٹر یہ الیکٹرونک سیریز کا آج آل موس فیپٹینٹھ وہ لیکچر ہے اور اس میں جو ہے وہ لاسٹ ٹائم اس کا میں نے انٹرو دے دیا تھا انٹرو میں ہم نے بتایا تھا کہ فیلٹر الیکٹرونک سرکٹ کا وہ کمپوننٹ ہے جو ہمیں جو ہے وہ فلکچویشن کو ایلیمنیٹ کرتا ہے یعنی یہ ایلیمنیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے الیمنیشن آف فلکچویشن یعنی فلکچویشن میں جو ہے الیمنیشن حوال ہی ہوتی ہیں جب ہم ایسی ٹو ڈی سی کنورین کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس ڈی سی پروڈیوس ہوتا ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کی فلکچویشن ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرتا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ممکناہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ مینیمائس کرتا ہے تو فیلٹر جو ہے وہ ہم الیکٹرونک سرکٹ کا ایک بیسی کمپوننٹ ہے جسے ہم فلکچویشن میں الیمنیشن کرنے کے لیے جو ہے فلکچویشن کے الیمنیشن کے لیے ہم use کرتے ہیں تو اسے وہ کمپوننٹ جو ہم اس کے لیے use کرتے ہیں اسے ہم فیلٹر کہتے ہیں تو اس کی اگر میں ایک اگزامپل دوں تو اگزامپل اس کی ہو سکتی ہے جو ہے وہ purpیسٹر انپوٹ فیلٹر اس کی ایک example ہو سکتی ہے کپیسٹر انپوٹ فیلٹر چاہوں تو اس میں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یعنی کہ ہمارے پاس سیم ویٹ اس کا ہوگا یہ ہمارے پاس اگر ایک ہو یہ ہمارے پاس ایک ایسی سورس ہے اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ ایک ڈائیوڈ کنیکٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ کنیکٹ ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ فردر ایک یہاں پہ ہمارے پاس کپیسٹر ایک ایڈ ہے اور یہ آگے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ ہمارے پاس آگے جو ہے وہ ایک لوڈ ہے لوڈ آر ایل لوڈ رزیسٹنس وہ والی رزیسٹنس ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ آوٹ پٹ ہمیں ملتی ہے اس رزیسٹنس کو ہم لوڈ رزیسٹنس کہتے ہیں تو اس کے کیس میں اگر دیکھیں ہمارے پاس اس کو میں اگر بائی نیم شو کروں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایسی سورس ہو گیا جو ہمیں ایسی سگنل دیتا ہے ایسی سورس کا بیسی مقصد تو یہ یہ نا کہ وہ ہمیں ایسی سگنل دیا ہے ایسی سگنل وہ والا سگنل ہے جس میں وہ فلکٹویشن ہو رہی ہوں اس کا پوزیٹیو پارٹ بھی ہو اور نیگٹیو پارٹ بھی ہو اور یہ والا ہمارے پاس آگے ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کے ساتھ آگے جو ہمارے پاس ہے وہ انپوٹ پہ کپیسٹر ہے تو کپیسٹر اگر دیکھیں انپوٹ پہ اگر ہمارے پاس کپیسٹر ہے تو اس کے ساتھ دیکھیں کپیسٹر کی ایک پوزیٹیو پلیٹ ہوگی یعنی اس پہ اگر میں کہوں کہ پوزیٹیو چارج ہے تو جو اس کی اپوزیٹ پلیٹ ہوگی اس پہ نیگٹیو چارج ہوگا اگر اس پہ نیگٹیو چارج ہے تو اس کے بیچ میں کوئی ایک میڈیم ہوگا جو اس کی جو ہے وہ سٹوریج پیسٹی کو جو ہے وہ انکریز کرے گا اور اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ لوڈ لگی ہوئی یا آوٹپوٹ پہ لوڈ لگی ہوئی یا جو جو گراؤنڈ کی ہوئی ہے گراؤنڈ کا مطلب کیا کہ اس کا پوٹینشل جو ہے وہ زیرو ہے تو یہ تو تھی اس کی کنسٹرکشن اگر میں اس کی ورکنگ شو کرنا چاہوں تو ورکنگ کا آپ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوگا اگر ہم اسے ایسی سگنل دیں یہ ہم نے اسے ایسی دیا ہوئے تو اس کا اگر میں سگنل شو کروں دیکھیں یہ پوزیٹیو پارٹ ہو گیا یہ نیگٹیو پارٹ یہ اس کا پوزیٹیو پارٹ ہے یہ نیگٹیو پارٹ ہے ہمیں پتہ ہے جب ایسی سگنل سے پوزیٹیو پارٹ آ رہا ہوتا ہے تو دیوڈ جو ہوتا ہے وہ فاروڈ بائیس ہوتا ہے یعنی یہاں پہ اینوڈ پہ اس کے پوزیٹیو پوٹینشل ہو اور یہاں پہ نیگٹیو پوٹینشل نیگٹیو پوٹینشل سے کیا موجود ہے کہ جو کیتھوڈ ہے اس پہ لوگ پوٹینشل unacceptable اور پہ لوگ پوٹینشل ہو اور کیتھوڈ پہ لوگ پوٹینشل ہو تو جو condition ہمارے پاس produce ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں forward wise اور forward wise کے case میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ diode current کے flow کو allow کرتا ہے یعنی آپ جو جب diode forward بائس ہوگا تاب current flow کرے گا یعنی اس کی مرتبہ current flow کرے گا جب positive part تھا تاب diode forward بائس ہوا اور جب diode forward بائس ہوا اس کا مطلب کہ وہ close switch کے طور پر act کرے گا اور current کے flow کو جو ہے وہ allow کرے گا اور دیکھیں جب current کا flow ہوگا تاب اس کا مطلب کیا ہوا کہ capacitor چارج ہونا شیرو ہوجائے گا یعنی کہ جب کرنٹ فلو کرےے کرنٹ بے سکیلی تو ہے نا bendingتا تو اب یہ تازہ گی ہمیں پتہ ہے چارجنگ تب شیرو ہوگی جب ہمیں اس کا 0.7 وولت سے زیادہ وولتیج ہوگا تب ڈائیوڈ فارورڈ بائس ہوگا اور جب یہ 0.7 سے کم ہونا شروع ہو جائے گا تب یہ ریورس بائس ہونا شروع ہو جائے گا پھر یہ یہاں تک تو نیوٹرل آنے میں جو ہے وہ 0.7 وولٹ نیوٹرل آنے میں شو کر دے گا اور اس کے بعد نیگٹیو 0.7 سے آگے جو ہے وہ ریورس بائس ہونا شروع ہو جائے گا یعنی یہاں سے پھر آگے میں اگر اس کو فردر شو کرنا چاہوں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا پھر اس کا یہاں سے فارورڈ بائس اور یہاں سے پھر واپس ریورس بائس شروع ہو جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ فارورڈ بائس کی مرتبہ جو ہے وہ کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا اور کپیسٹر جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی اس کا نیگٹیو پارٹ آئے گا ڈائیوڈ ریورس بائس ہو جائے گا جب یہ ریورس بائس ہو جائے گا تو کپیسٹر ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا مطلب نیگٹیو پارٹ کی مرتبہ کپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی جو پیسٹر ہے وہ ڈسچارج ہونا شروع ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کہ چارجز کا فلو تو کنٹینیو رہے گا کیونکہ اب یہ ڈسچارج ہونا شروع ہو گیا اور اس میں جو انرجی سٹور تھی وہ اب ڈسچارج ہو رہی ہے اور وہ ہمیں اوٹپوٹ پہ جو ہے وہ پاور دے رہی ہے وہ اوٹپوٹ پہ اگر میں اس کو اوٹپوٹ کو شوک کرنا چاہوں تو دیکھیں اس کی اوٹپوٹ کچھ اس طرح سے ہوگی مطلب یہ ہمیں پتہ ہے کہ زیرو پنٹ سیون وول تو لیتا ہے فارور بائس ہونے کے لیے اس کا مطلب کیا کہ یہ یہاں سے کہیں سے شروع ہوگا اور یہ یہاں تک پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تک تو یہ ایسے آ جائے گا اس کے بعد یہ ریورس بائس ہونے تک ٹائم لے گا اتنا آنے تک کہ یہ پھر ہمیں کانسٹنٹ ویلیو دے گا اور اس کے بعد پھر یہاں تک یہ ہمیں کانسٹنٹ ویلیو ہی دیتا رہے گا اور پھر یہاں سے آگے فردر جو ہے وہ فردر یہ شروع ہو جائے گا اس طرح یہ ہمیں ریپل دے رہے ایک ریپل ٹائپ کا دے رہے جسے ہم فلٹر کہتے ہیں یہ فلٹرنگ ایکشن ہے اس کا جسے کپیسٹر انپوٹ فلٹر کیونکہ کپیسٹر اس کے جو ہے وہ انپوٹ پہ لگا ہوئے تو اب یہ فلکچویشن کو الیمنیٹ کر رہے ممکنہات تک تو یہی تھا ہمارا ٹوپک اس کے ساتھ ہی جازت چاہتے ہیں اللہ حافظ